آپ پڑھاتے ہیں پکڑ پکڑ کر باز تبکے پکڑ پکڑ کر کلمہ پڑھاتے ہیں آئیے کلمہ پڑھئے لیکن ان سے پوچھئے کہ کلمہ کا ثبوت کہاں ہے میں پیش کرتا ہوں قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ سافات پینتیس نمبر سورہ ہے آیت نمبر سینتیس لا الہ الا اللہ ایک جگہ آیا اور دوسری جگہ سورہ محمد میں انیس نمبر آیت فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ پورا لفظ آیا نا اس کے علاوہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں نہیں آیا قرآن دو جگہ آیا اور اس کا سورہ نمبر کیا ہے غور کیجئے گا بہت توجہ سے سنیے گا پیتیس نمبر سورت ہے اب آپ کہتے ہیں نا کہ ترتیب کی کوئی بات رکھا کریں کیا ہوتا ہے ادھر کی بات ادھر نہیں میں کہتا ہوں کمپیوٹرائز ہے نظام میں اس کو ثابت کر رہا ہوں تو فرمایا لا الہ الا اللہ وستغفر لزمبکا وللمومنین تو یہ آئی اوپر ہے لا الہ الا اللہ یہ پیتیس نمبر ہے اور دوسرا جو ہے اس میں سیتالیس نمبر سورہ ہے اور پھر سورہ نمبر اٹھالیس آیت نمبر انتیس میں ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ واللزین ماہو وشدہو علالکفار یہ سورہ کونسا ہوا اٹھالیس اور جس میں لا الہ الا اللہ ہو آیا وہ کونسا تھا سیتالیس تو سیتالیس کے بعد ہوتا ہے نا اٹھالیس سیتالیس میں کیا آیا لا الہ الا اللہ ہو اور اٹھالیس میں سورت میں کیا آیا محمد الرسول اللہ واللزین تو اب اس کو ملائیے لا الہ الا اللہ کو اور اس میں محمد الرسول اللہ کیا کلمہ پورا نہیں ہوا محمد رسول اللہ